اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین محفل تسکیر کی ایک اور پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے استقبال ہے آج سے ہم نئی صورتوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں چھے صورتیں ہیں جو ہم آج سے مسلسل جمعیرات کی نشست میں اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور آج جو تفسیر ہمارے سامنے ہے اور جس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ صورتیں ہے صورتیں کا موضوع عزبات آخرت ہے اور اس کا اگر خلاصہ پیش کیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چار چیزوں کے قسمیں کھائی ہیں پھر یہ قسمیں یا یہ شہادت اس کا جو مقصوم علیہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے شہادت پیش کی ہے تو وہ اس سورے کی مرکزی آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانی جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ جو احسنِ تقویم پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں اور ایک وہ گروہ جو احسنِ تقویم سے گر کر پستی میں جو ہے دھنس جاتا ہے اور پھر ان دونوں جماعتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا سزا اور کیا جزا کا معاملہ کرنے والا ہے اس کا بیان ہے اور اسی سے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عدل کا بیان ہے جو کہ آخر میں کہا گیا ہے تو آج الحمدللہ اس سورے کی تصویر بیان کرنے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے ہمارے جانے پہچانے دوست ڈاکٹر محمد فرقان مرمکر میں ساتھ ہیں آپ کا استقبال ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سورے اتین کا کچھ خلاصہ چربہ جو ہے چند جملوں میں رکھا ہے آپ نے تو بہت کنسائز میں جو ہے اس کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے آخر کی جو صورتیں ہیں ان کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ جو پورا قرآن پر کے واپس آخر میں آتے ہیں تو یہ ریوائز کر دیتا ہے جو پورے قرآن میں پھیلا ہوا مطلب اب اگین یہ ہے کہ یہ وطین جب آپ پڑھو گے اس کے اندر اتنے پریکٹیکل چیزیں ہیں اور قرآن کا پورا قرآن جتنی سارے ٹاپکس کو بلوموم ٹچ کرتا ہے وہ سارے ٹاپکس اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں اور ایک بلکل میں سمجھتا ہوں کہ واضح راہ عمل اس سورے میں ملتا ہے انسان کو زندگی گزارنے کا یہ جو سورے ہے کچھ علماء کہتے ہیں مکی اور مدنی ہیں اس سورے کے مدنی ہونے میں بہت سارے مفسرین نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہاں جو شہر بلد الامین کا جو ذکر آیا ہے وہ بزاکہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکی سورے ہے کیونکہ اس شہر امین یعنی اس بلد الامین حازہ یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سورے جو ہے جب ناظر میں تک ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو وہ اس کی دلیل ہے مطلب قرآن کے آیات سورے کے آیات اندر موجود ہے دلیل ہے داخلی دلیل موجود ہے کہ یہ سورہ مدنی نہیں ہو سکتی یہ سورہ مکی اور جیسا کہ آپ نے کہا ہو بہت صحیح کہا کہ دراصل میں یہ تمام سورتیں جو ہے تیسوے پارے کی اور جو ہم عام طور پر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں اس میں جو ہے ایمانیات کے تمام اجزا کو بحق کی جامع انداز میں اللہ تعالی نے پیش کیا تو چونکہ ایمانیات میں اللہ کے ایمان کے بعد میں سب سے زیادہ زور قرآن مجید میں ایمان بالآخرہ پر ہے آخرت کے اوپر ایمان اسی سے دراصل میں انسانوں کی زندگی کی روش تبدیل ہوتی ہے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ جیس ہے کہ آخرت دراصل وہ ایمانیات کا وہ جوز ہے جو لائف چینجنگ پارڈ حالانکہ توہید سب سے امپورٹنٹ ہے لیکن جو چیز انسان کے لئے ایک لائٹ کا اور روشنیہ کام کرتے ہیں وہ انسان کا آخرت کے تعلق سے احساس اور اس کی جو ہے پہچان ہے جی بلکل صحیح بات میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آگے بڑھتے تلاوت آپ کیجئے اور ترجمہ کے بعد ہم لوگ جائے کے قاعدتوں پر کرنے کی کوشش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وحاز البلد الامین گواہ انجیر اور زیتون اور طور سنین وحاز البلد الامین اور یہ پر امن سرزمین یعنی مکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بے شک ہم نے آدمی کی ساخ اچھی سے اچھی بنائی ثم رددناہ اسفل ساخلین پھر ہم نے اسے ادنا سے ادنا درجہ میں ڈاٹ دیا الا اللزین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک آمال کیے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ سو انہیں ہمیشہ کے لیے انام ملے گا فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْبُبِ الدِّينَ سو اب کیا ہے جس سے تو جزا کو جھٹلاتا ہے اس میں دو ترجمے کیے ہیں میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جب اس آیت پر آئیں گے تو مترجمین کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس آیت کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی کی کوشش کریں گے کیا خدا سب حاکموں سے بڑھ کر کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں صدق اللہ عنہ تو یہ جو ہے بہت چھوٹی سی سورے آنٹ آیتیں اور جزا اور سزا کا جو بنیادی پہلو ہے ایمانیات کا مرکزی پہلو ہے تحفید کے بعد میں اس سے جو ہے یہ اس پورے سورے کی نزبت ہے اور خاص طور پر جو مرکزی اس کا جو موضوع ہے اور جو جس کو ہم امود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ مول پر ساخت پر بنایا ہے بہتین ساخت پر بنایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم شروع کرتے ہیں ود تین سے مہین پہ جا والا سرہ کے جب ہم نے سکرے کے بات جب ہم نے قسم پہ بات رکھی جب اللہ کسی چیز پہ قسم کھا رہا ہے مطلب اس چیز کو گواہ بنا رہا ہے یا انسانوں کی توجہ اس طرف متوجہ چاہ رہا ہے کہ آپ دیکھو اور اس پر گوھر و فکر کرو یہاں پر چار چیزوں کی جو قسم کھا ہے ود تین اور زیتون اور تور سینین اور بلد الامین تو اگر ہم اپرینٹلی دیکھتے ہیں تو انجیر زیتون پھر تور سینین اور پھر بلد الامین شہر مکہ ان میں کیا کو ریلیشنز ہوئے کیونکہ ایک تو کچھ پھل کے نام ہیں ایک پہار کا ذکرہ آ رہا ہے اور ایک بلد الامین کا ذکرہ آ رہا ہے تو فرقان بھائی ایسا ہے کہ آپ متقدمین کی تفسیریں پڑھیں گے مطلب ابھی جو پہلے کے جو مفسرین حضرات کے ان کی تفسیریں پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے مفسرین نے دراصل میں انجیر سے تین سے انجیر فروٹ جو پھل ہے وہ مراد دیا ہے اور زیتون سے زیتون پھل مراد دیا ہے لیکن آج کے جو متاخرین جو مفسرین ہیں جس میں علامہ فراہی سے لے کے آمین احمد احسان اسلاحی ڈاکٹر اسلاحر احمد اور یہ سب مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ یہ سب لوگ جو ہیں ان کی تفاصیر دیکھنے کے بعد میں انہوں نے دراصل میں اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ دراصل میں عربوں کا ایک ذوق تھا کہ جو چیز جہاں پیدا ہوتی تھی وہ چیز اس پھل یا اس چیز کے نام سے معروف ہو جاتی تھی تو دراصل میں یہ دو پہاڑ ہیں ایک کوہ زیتون ہے اور ایک کوہ تین ہے اور کوہ تین میں دراصل میں انجیروں کی پیداوار بہت ہوتی ہے اور یہ عرارت کا جو سلسلہ ہے جس میں جودی نام کی ایک چوٹی ہے اور جہاں حضرت مو علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹکی تھی وستوط علل جودی یہ جو پران مجید میں ایک آیت ہے تو دراصل میں یہ اس پہاڑ کا ذکر ہے اور دوسرا جو ہے زیتون جو ہے اس سے مراد یا تو فلسطین کی زمین ہے اور وہاں پہ بھی ایک پہاڑ ہے جو کوہ زیتون کے نام سے مشہور ہے اور بائبل کی بہت ساری کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس پہاڑ پر جا کر عبادت کرتے تھے تو دراصل میں یہ کسی حل سے اس کی مراد نہیں ہے بلکہ اشارہ ہے ان دو پہاڑوں کی یا وہ دو جگہوں کی جانب جن سے دو اولو العظم پیغمبروں کی داستانیں اور ان کی نبوت اور ان کا کار نبوت جو ہے وہ نسبت رکھتا ہے اور تعلق رکھتا ہے اور اسی طریقے سے تور سنین تو کوہ تور ہے اور کوہ تور کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی جاتی ہے اور شہر مکہ جس کو بلد العمین کہا گیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت خلیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دو ہے شہر مکہ سے ہے تو دراصل بھی یہ چار مقامات ہے اور ان چاروں مقامات کا تعلق چار جلیل القدر انبیاء سے ہے جن کو شہادت کے طور پر اگلی آیت میں جو پیش کیا جائے اچھا اچھا یہ ایک تو چار انبیاء کے قائم مقام کے ان کی طرف اشارتن اللہ تعالیٰ جو ہے بات کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں حاضل وحاضل بلد العمین کے اندر وہ جو تین پیغمبر جلیل القدر ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے کہلے جا رہا ہے کیونکہ آپ تو اس وقت تو اللہ کے حسم کی جو نبوت تھی وہ عربوں کے نزدیک تو قابل قبول نہیں تھی تو جد و جہد چاری تھی اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سے مقابل میں چوتی تھی لائے جس طرح وہ نبیوں کا تعلق ان پہاڑوں سے ہے اور مکہ کی بھی اگر آپ دیکھیں تو وادی ہے اور چاروں طرف پہاڑی پہاڑ پہاڑی پہاڑ کا جو ہے سلسلہ ہے لیکن یہاں تک تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا جو بات ہمارے سامنے آ رہے لیکن لقت خلق میں انسان احسنی تک کہ انسان کو ہم نے بہترین ساختے پیدا کیا تو اس کا کیا ریلیشن من رہا ہے انبیاء کے ساتھ صحیح تو دیکھیں پہلے اس کی معنی سمجھ لیجئے ہم نے انسان کو بہترین ساخت پیدا کیا ٹھیک ہے اب یہاں بہترین ساخت سے فرقان بھائی بہت ساری چیزیں مراد ہیں بہترین ساخت سے صرف ظاہری اور فیزیکل سٹرکچر ہی مراد نہیں ہے لیکن اگر ہم تمام مخلوقات میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو سٹرکچر بنایا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ کسی دوسرے مخلوق کا سٹرکچر اتنا خوبصورت نہیں بنایا تو یہ تو ظاہری شکل صورت چباہت اور ہمارے جسم کا سڑول ہونا متناسب العذا ہونا جو پرپورشنز ہیں ہمارے باڈی کے تو یہ تو ایک اس کی طرف اشارہ اس کے ساتھ میں جو اندر کی جو فیزیولوجی اور جو ایناٹومی ہے وہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ آج بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہے ہمارے انسانی جسم کی فیزیولوجی اور ایناٹومی کو جاننے کے بعد میں اللہ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں بہت سارے ڈاکٹر جو ہے لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے اندر کچھ باطلی صفات رکھیں جیسے جیسے انسان کا فکر کرنا غور فکر کرنا انسان کی ذہنیت انسان کی سوچ میں احسن تقویم سے پہلے اس بات کو کیوں یہ جو چار نمیوں کے بات اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے تو میں سمجھ گیا آپ کا سوال دیکھیں دراصل میں اللہ تعالیٰ اپنی اس سٹیٹمنٹ پر گواہی پیش کر رہا ہے ان چار جلیل القدر انبیاء کی زندگی کی کہ انہوں نے احسن تقویم کا جو احسن تقویم جو مثال لوگوں کے سامنے پیش تھی اپنی زندگی سے اپنی آدات سے اپنے اپنی کردار سے اپنی سیرت سے اپنی نیک نامی سے اپنی زندگی بھر کی جو روش رہی کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد میں اس ایمان کی دعوت کا کام کیسے کیا اور بنی نوے انسان کے ساتھ میں اور جن جماعتوں میں وہ اٹھائے گئے ان کے لئے انہوں نے کتنا کام کیا اور کیا کام کیا تو در اصل میں ان کے پرسنالٹیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کی شہادت کے طور پر پیش اور اس کو اگر ہم آج اجدی طور پر سوچنے اور سمجھنے کوشش کریں تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ تصور رکھتے ہیں کہ انسان ایک ایولوشن کے فیس میں ہے انسان بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا تو آگے آنے والے انسان پیشلوں سے ہمیشہ بہتر ہو لیکن ہم بطور مسلم یہ سمجھتے ہے کہ دنیا میں رہتی دنیا تک کے لیے انسان کامل اگر کوئی شخصیت ہے تو مطلب یہ کہ جہاں پر یہ بات نہیں کہ انسان کامل نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ نبی اتنے عالی درجی کے انسان ہیں اور محمد صلی اللہ آپ کے دنمیان موجود ہیں جو بنین اور انسانی کے کامل تلی تو مطلب جہاں پر یہ تصور دیا جاتا ہے ہم کو باہر کے آج کیسے کہ ضروری نہیں کہ پچھلے لوگ یہ رہے ہوگے لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے کہ نبی اور رسول دنیا کے بہترین شخصیات ہیں اور وہ رہتی دنیا کے لئے جو ہمیشہ ایک مثال شخصیات ہے اب حسن تقویم میں آپ نے ایک بات کی انسان فزیکل دائمینشن کے اندر جو ہے ایک کمپلیٹ ہے جس کے اگزامپل ہم انگوٹے سے لے سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کہا کہ انسان ایک خوبصورت ہے جمالی پہلو سے کمپلیٹ ہے پھر ایک تیسری چیز آئے کہ انسان کو اللہ نے اقل دی ہے تو اقلی لحاظ سے بھی چیز جو احسن تقریب میں مقصرین نے بیان دیکھ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا اور جس پرپس کے لیے بنایا اس پرپس کے لیے جتنی چیزیں جتنی صفات ضروری تھی وہ سب صفات اللہ تعالیٰ نے اس بنینو آدم کے اندر ڈال دی مطلب آپ مقصد بندگی کے مقصد بندگی ہے خلیفت اللہ ہے دونوں مقصد قرآن مجید میں آتے ہیں میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو اور اس میں جو خاص فرق ہوتا ہے دوسری مقلوق اور انسان کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کا حیولہ بنانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی روح میں سے مقلوق تو یہ جو روح ہے جو ہمارے باطن میں یہ دراصل میں انسان کو دوسرے تمام مقلوق سے ممتاز کر سوال اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت ساری مقلوق مقلوق کے اوپر فضیلت بخش تو وہ بھی فضیلت کا پیدو ہے روح ہونا بزاتے خود ایک بہت بڑی فضیلت کا یہ ہے وجہ ہے کہ اس کے وجہ سے انسان جو ہے دوسرے تمام مخلوق مخلوق کے اوپر ممتاز ہے دیکھیں اس کے ساتھ میں دوسری دیکھیں آج میں سوچ رہا تھا فرکان بھئی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ آج کے common اس کے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ شکر ہے اور ان سب چیزوں کو لے کے اللہ نے خاص چیز رکھا ہے کہ انسانوں کو اختیار دے دیا جو اختیار دوسرے اور کسی مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا اور اسی میں انسان کا امتحان فرشتے بھی بہت بڑی مخلوق ہیں معصوم ہیں لیکن اللہ نے ان کو کچھ اختیار ہی نہیں دیا اس لئے نہ ان کو سزا ہے نہ ان کو جزا ہے تو کوئی سزا بھی نہیں دیتا کوئی جزا بھی نہیں دیتا اس کے برخلاف اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے چاہے تو وہ نیکی کی روش اختیار کریں چاہے تو وہ برائی کی روش اختیار کریں اور ان دیپینڈنگ آن دس جو ہے اللہ تعالی یا تو انہیں سزا دے گا یا انہیں نام دے گا یہاں پہ بہت سارے ناظرین کے لئے ہمیشہ سوال رہتا ہے جان کیا چیز ہے اور روح کیا چیز ہے تو جان اور روح کے فرق کو سمجھ بہت سادی سے اگزامبل لیجئے کہ ہم جو اپنے آسپا جاندار دیکھتے ہے کتہ ہے بلی ہے بھین ہے ان میں بھی جان ہے اور انسان میں بھی جان ہے انسان کے سیل میں بھی جان ہے انسان کے بالوں میں بھی جان ہے لیکن روح جو ہے وہ صرف اور صرف انسان جو من جانب اللہ کی طرف سے دیا یہ ایک ڈیفرنس ہے آپ کو جان کے حیرت ہوں گی انسان کی روح چلی بھی جاتی ہے تو بہرہا اس کے body میں بہت سارے سیل رہتے ہیں جو اگلے ایک ہفتے تک زندہ رہتے ہیں انسان کے بال رہتے ہیں مرنے کے بعد بھر رہے ہوتے انسان میں جان تو موجود ہے اسی لئے آج بھی سائنس میں ایک سب سے بڑا ٹاپک ہے کہ موت کسے کہیں گے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کی جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کی پلس چلی جاتی ہارٹ بیٹ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے body کے خلیات ہے یہ اس وقت زندہ ہوتے ہے اور اسی وجہ سے جو ہے اور دوسرا جو اس کا پہلو روح کے بات اس میں آتا ہے کہ ہم سمجھتے کہ انسان بہت سارے جانور کو قتل کرتا ہے یہ کرتا ہے اب کسی انسان نے کسی چیز کو شکار کیا اس نے بہرحال ظلم کیا اگر ہم یہ ایک جانور کی جان تقاظہ یہ ہے تو وہ نہیں مانے گا اس کو لازمی دور پر آپ اگر انسانیت کو کہیں پہ کھڑے ہونا ہے تو اس کو ماننی پڑھیں کہ احسن تقویم کے اندر روح شامیر آپ روح کو ایڈ کیے بینا دنیا میں انساف کو کو صحیح تصور یا قابل قبول تصور کو پیش نہیں کر سکتے تو احسن تقویم سمہ ردد نہ اس پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا نچلوں سے نچل آدنا سے ادنا دنیا ایک طرف بہت ٹاپ کی بات ہو رہی اور امیجیٹلی اللہ تعالی ایک تو ہائٹ سے اور دوسر دیپ سے ہے یہ کیسے ہو رہا ہے دیکھئے مطلب پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا بہترین ساخت پر بنایا اس کے اندر روح کوکی اس کے ساتھ میں ایزے اللہ کے خلیفہ یا خلیفت اللہ فی الارد کے طور پر اس کو یا اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جتنی ساری صفات کی ضرورت ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی نے اس سے بھی اسے مزین کیا اب یہ احسن تقویم کے اوپر جو ہمارے تمام پیغمبر جو ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اور اس لیول پر انسان کو اگر اپنے آپ کو رکھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان لوگوں کی روش یا ان لوگوں نے جو تعلیم دی ہے جو اللہ تعالی نے قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے جو تعلیم دی ہے ایمان کی اور عمل سالح کی تعلیم اس کو اختیار کرنا ہوگا کیونکہ یہ بھی واپس ان کے اختیار نہیں چاہے تو اس کو اختیار کرے چاہے تو اس کو اختیار نہ کرے اگر وہ اختیار کرتے ہیں تو اپنا وہ درجہ جو ہے احسن تقویم کے درجے پر وہ قائم رہتے ہیں لیکن اگر وہ اس کی جگہ پر بری روش اختیار کرتے ہیں برائی کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس مقام سے گر کر اتنے نشل مقام پر آ جاتے ہیں کہ جو جانوروں سے بدترین مقام ہیں تو اس کی لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دیکھیں ہم قرآن مجید جب بھی پڑھتے ہیں اور یہ باتیں بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَلَحَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا کہ ہم نے اس کو وحی کی یا ودیت کی شر اور خیر کی تمیز بخشی تو یہ تو ہر انسان کے اندر ودیت کی فطری چیز ہے کہ وہ شر کو بھی پہچانتا ہے اور خیر کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں آئے کہ وہ خیر کو ہی اپنائیں وہ شر کو نہ اپنائیں اگر ایسا ہوتا تو اجتہان نہیں ہوتا اب اس میں پوری دنیا کے انسان دو جماعتوں میں بڑھ جاتا ہے ایک جماعت وہ ہے جو خیر کو اپناتی ہے ایک جماعت وہ ہے جو شر کو اپناتی ہے ان کے لیے جو ہے آئیڈیلز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی شکل میں اور جب ان کو ہم آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایمان لانا اور اچھے کام کرنا نیک آمال کرنا ضروری ہو جاتا جب ہم یہ نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تقویم کی درجے سے یا اس مقام سے گھٹا کر ہم نیچے لیا جائے اور جب انسان گرنے لگتا تو اور جتنا اونچائی سے آدمی گرتا ہے اتنی زور سے گرتا ہے اور اتنی زیادہ ہلاکت کا چکہ ہوتا چونکہ اللہ نے اونچھے مقام پر ہم کو رکھا ہے لیکن جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے ہم ہم ہمارے ایڈیلز کو پیر بھی نہیں کرتے تو جب ہمارا فری فال شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارے انسان کی گرابت کی کوئی انتہا باقی نہیں تو اللہ ایکچھلی اسی سنت کو ردد نہ اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا پس سے مقام کے اوپر یہ دونوں آیت ہم لوگ نے جو چیز احسن میں بیان کی اس کی مقابل اس پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو سب سے برا درجہ اس لئے ملا کہ اس کو اللہ نے فری ویل دیا تھا چوئس کی آزادی دیتا آپ یہاں پر جو برے ترین لوگ ہیں جب وہ چیز کو پسند کرتے ان کو چوئس دی جاتی تو بری سے بری چیز کو پسند کرتا اور ان کے دل میں بری سے بری خواہش ہوتی دوسری چیز آتے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی کہ وہ حق کو پہچھانے اپنی زندگی کو پاکیز طریقے سے گزار اس کے بل مقابل وہ اکل کو انسان جب آسکال سافرین میں جاتا تو اس ہی اکل کا استعمال کر رہا ہوتا ہے کوئی بری کو کمیٹ کرنے کے لئے مطلب آپ اسے سمجھیں کوئی جانور نے نیوکلیر ویپنز نہیں بنا رہا ہے اور کوئی جانور شکار کرتا تو جب بھوکا ہوتا تب کرتا ہے انسان نہیں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا صرف اپنی خود کو بڑا زمین پر پرو کرنے کے لئے ایک اکل کے مقابل ایک دوسری اکل ہی ہے انسان میں لیکن اس کے دو پہلو سمجھ تیزتی چیز آتی کہ علم کے باب میں علم جو اللہ نے انسان کو دیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن آج جتنا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اللہ نے آتا کیا اس کو تمام تر چیزوں کو انسان برائی کی طرف تو جو چیزیں انسان کو بلندی پہ لے جانے والی تھی انسان نے غلط چوئیس کی وجہ سے وہی چیز ہے اس کی پستی کا سباد تو آحسن تکویم اور آسفل سافلین اس دونوں کا پوٹینشل جس نے کہا اس کے اندر نیکی اور بدی موجود ہے اور وہ ایکس پر چیز جو میں سمجھتا ہو کہ ایڈیشنل کے علاوہ ایک ایڈیشنل اللہ نے چیز دی وہ یہ دی کہ انسان کے اندر روح موجود ہے جو نور ہے اس کے اندر کا اور اس سے نور جو نبی جو وحی لے کے آئے ہے یہ دو چیزوں کے بینہ انسان کے لئے بہت نبیوں کی اگر ہم اگر سامنے رکھیں گے تو ہمارا نتیجہ کچھ اور ہوگا اور اگر نبیوں اور وحی پسے پردہ لائے قرآن پسے پچھ ڈال لائے پھر ہمارا نتیجہ میں سمجھتا ہو صحیح یہ دونوں کا کانٹرائس جو انسانی زندگی میں پیدا ہوتا ہے حالانکہ بالکوا ساری چیزیں موجود صحیح یہ چوئس چوئس کی بات چوئس تو ایک بات جو آپ نے بتائی فرقان بہت اچھی ہے اس کو ہم تھوڑا اور زیادہ سمجھیں کس طریقے سے آدمی جب غلط رویش پر چلنے لگتا ہے تو پھر کسی طریقے سے گرتا جاتا ہے یہ تو اللہ نے خیر اور شرد تمیز رکھی یہ سب کو ہے جو زنا کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے تو وہ غلط کام کر رہا کوئی زنا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کام کر کبھی نہیں کہتا کہ وہ صحیح کام کر رہا اس کو اس کا حساس ہوتا ہے کیونکہ تو بیسک انسٹنگٹ ہے جو اللہ کالا نے انسان کے اندر ڈالی ہے اب دیکھیں ایک آدمی اگر سوت کا ویپار کرتا ہے وہ سوت پر پیسہ چلاتا ہے تو کیا کوشش کرے گا اس کا دھندہ بڑے تو کیا کرے گا وہ اور زیادہ شرم مختلع ہوگا اور نئے نئے طریقے سے لوگوں کو سوت پر پیسے دینے کی کوشش کرے گا جو کلپ چلاتا ہے برا کام ہے وہ کیا چاہے گا ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میرا بزنس کسی طریقے سے بڑھ جائے تو اگر اس کا کلپ بزنس بڑھ تو کیا ہوتا ہے وہ اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں کی گہرائی میں لیتا چلا جاتا ہے کوئی شراب بنانے والا اور بیشنے والا وہ کیا چاہے گا وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع ملنی کی امید ہوگی اور اس کے لئے کوشش کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈھکیلتا جائے گا تو اس طریقے سے جب آدمی گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو یہ دلدل ہے جس کے اندر دستہ ہی چلا جاتا ہے پھر اس سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا اللہ یہ واقعی میں توبت النسو توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے نادم ہو اور پھر اسے نکلنے کی کوشش کر تو اللہ تعالی اس کی مرس ترمات ہے مجھ بتو کہ اس میں ایک احسن تقییم میں روح کے باب میں بات آئی اللہ تعالی نے انسان کے اندر روح دی ہے بہت لطیف چیز ہے بہت کم اللہ تعالی نے ہم دیا اللہ تعالی پورے قرآن ایک آیت میں پورا یہ بتاتا ہے مطلب یہ کہ ایک ایسی لطیف چیز ہے جو انسان کے ذہن سے تھوڑ پڑے کی چیز ہے لیکن اللہ تعالی 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 انسان جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کی طرف لوٹنے والی اس کو اس حالت میں لوٹ آئیں اللہ کی طرف جب آئی تو پاکی ساف لطائیں گے تو وہ بھی پاک اور ساف حالت میں ہوں تو اللہ تعالی اس کا جو راہ عمل بتاتا ہے وہ بہت practical ہے اسلام کو theoretical debates میں انٹریس چاہتا ہے کہ انسان کو ایک بہت practical approach towards life دے اور یہی reason ہے کہ ہم جب قرآن کو سمجھ جو پیش کرتا آپ کو نیک انسان بننا ہے اور بننا چاہیے صرف یہاں تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اس سے آگے آپ کو ایک practical framework بھی پیش کرتا اللہ تعالی اس کے بعد میں فرماتا ہے صرف وہ لوگ پستی میں جانے سے بچ جاتے ہیں گرنے سے بچنے والے کون لوگ ہیں جو لوگ اسفل سافلین تک نہیں پہنچ یا اگر ان کو اس پستی سے بچنا ہے اس گراوٹ سے پچنا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالی کچھ چیزیں ہمارے سامنے جو practical tips جس کو کہتے ہیں وہ اللہ تعالی ہم دیتا الا اللہ سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لیا تو ایمان پہلی شرط ہے ہر جگہ جو ہے ہم قرآن مجید میں جا بجا پڑھتے ہیں کامیاب ہو گئے ایمان والے تو پہلی شرط اللہ تعالی نے سورہ ممنون میں یہ رکھی کہ ایمان لانا پہلی شرط ہے اس کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے نہ دنیا کی کامیابی نہ آخر کی کامیابی اللہ اللہ جو نیک عمل کرتے رہے یعنی ایمان کے ساتھ میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور یہ نیک عمل کا ہمارے پاس سیلیبس کہاں سے ملے گا کون سا عمل نیک ہے اور کون سا عمل نہیں ہے یہ سیلیبس کہاں یہ سیلیبس ہم کو در اصل میں قرآن مجید اور تمام رسولوں کی زندگی سے ملتا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی ان کی سیرت کیا تھی ان کا کردار کیا تھا اس کردار میں یعنی آ صلی اللہ علیہ سلم کا جو پوری سیرت کردار ہے اس کا ہم کو اتبا کرنا ہے اور وہی کی پوری سیرت رکھ دی جائے کہ یہ عمل صلی جس قرآن نے ناتق کیا چیز عمل صلی قرآن نے کس چیز کو عمل صلی کہا تو وہ کام جو اللہ رسول نے اپنی زندگی میں کی یہا پر ایک جو دسکشن کو وہاں سے لارہ تھے انسان کی خلقت پر غور کرے اور اس سے اب ایمان اور عمل صلی کو سمجھ کرے یا تو دو چیز ہو سکتی ہے انسان یا تو اوپر اٹھ سکتا ہے یا تو نیچے جا سکتا ہے اگر آپ اوپر جانا چاہتے ہے تو آپ کا ڈائریکشن ہے وہ آسمان کی طرف ہے اور نیچے جانا آنا چاہتا تو زمین کی طرح ہوتا اور دیکھیں مطلب میں آپ سمجھ نہ چاہے کہ عمل صلی کے بارے میں قرآن سے دو ہی چیزے جو بلخصوص کہتا ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہے اور اللہ کرام میں دیئے بھی اس کو خرچ کرتے آپ دیکھیں دونوں کا کوریشن دیکھیں نماز میں بندے کا تعلق خدا سے ہوتا ہے اور جب دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو دنیاوی چیزوں سے اپنے کو ڈیٹیچ کر رہا ہوتا ہے تو یہ جو انسان کا روحانی طور پر گروہ ہونے کا جو پاتھ ہے قرآن اس کو دو ہی باب میں ڈیوائیڈ کرتا ایک نماز ہے آپ جتنی اللہ کا ذکر کروگے عبادت کروگے اتنا اللہ کے قریب جاؤگے اور جتنا زیادہ دنیاوی چیز اس کو ڈیسون کروگے اللہ کے راہ میں خرچ کروگے اتنا اپنی ہاں سے ڈیٹیج ہوگی اور اس کے بالمقابل آپ یہ میں نے کہا کہ احسن تقویم کے بارے میں کہ وہ اللہ سے اتنا بھولا ہوگا خدا سے اتنا تعلق اٹھا ہوگا اور اسفلہ صاحب زمین میں اتنا زیادہ گڑا ہوگا دنیا کو اتنا زیادہ چاہنے چاہنے ہوگا تو میں پہلے بھی سمجھ نہیں کوشش کی قرآن اور اسلام کا جو فریم ورک ہے بہت آسانی سے آپ کو سیدھا راستہ سیمپل سیرات مستقیم جو تشریح کی گئی کہ مستقیم کسی جس کو قائم کرنا اور ایک کے اوپر مستقیم میں ایسا راستہ نہیں مستقیم راستہ ایسا ہو یہاں پہ اسلام کا راستہ کتنا پریکٹیکل ہے کہ آپ سپریچالی گروہ ہوگے ایسا تکویم جس پہ پیدا گیا اللہ نے جس مقصد کے لئے اس کی طرح بڑھو لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہو کہ آمنوں کی بھی اوپر بات ہونی تھی کہ ہم ایمان لاتے تو اس کا تعلق جو ہے ان دونوں احسن تکویم اور اس سافلین سے مگر خدا کو ماننا اور نئے ماننے کے نتیجے میں کیا اثرات ہوتے آخرت کو ماننے اور نئے ماننے میں اور نبوت کو ماننے اور نئے ماننے میں یہ ہے کہ توحید وراصل عبادہ یہ ہے قدیس ہے کہ توحید ہی تمام عبادتوں کا سر یا مغص تو یہ جو ہے ایمان بالاخرہ اور ایمان بالنبوہ اور ایمان بالغسالت یہ دراصل میں جزیات ہے ایمان باللہ کے تو جو آدمی ایمان ہی نہیں لائے گا تو ایمان سے صرف اللہ نہیں ایمان میں اللہ کے ساتھ میں وہ تمام جزیات چامل ہو جاتے ہیں جس پر ہم کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے تو ایمان آتا ہے فی تقدیر کے خیر و سر پر ایمان آتا ہے تو جب انسان ایمان لاتا ہے تب ہی اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے اور اس کے بعد میں ہی جب تک انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر کر اٹھنے والا ہے اور اسے سوال اور جواب ہوگا اور اس کے بعد میں اسے جنت یا دوزخ ملنے والی ہے میں نے کہا نا کہ یہ ایک چیز ازبات آخرت کی ہے جو چینج فیکٹر کا کام کرتا ہے انسان کے زندگی کے روئی میں تبدیلی جو آتی ہے وہ اسی تھیری سے آتے جس کو آج کارپوریٹ لیول کے اوپر کیرٹ اور سٹک کی تھیری دوسری ایک بات میں اس آیت کو دیکھ لیجئے اور جو سورة الاسر ہم نے پڑی سیم چیز اللہ نے وہاں بیان کی ہے زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں سوائے اللہ وہاں پہ بھی دو چیز چار چیز لائے گی تھی اللہ اللہ نے کی سیرت میں پیش کیا گیا اور ایمان اور عمل سوالے کو یہاں پہ بھی لائے گیا ہے وہاں پہ بھی خسارے سے بچنے کا جو فارمولا بتایا گیا تھا اس میں دو اجزہ یہی تھے پہلے دو اجزہ اور وہی دو اجزہ کا یہاں اعادہ کیا گیا ہے اور تیسرے اور اور دوسری جس ہم ایمان لاتے ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر روح بھی موجود ہے اور اس روح اور خدا میں کنیکشن موجود ہے یہ پہلا انسٹنٹس ہے جس پہ ہم مان لیتے کہ خدا ہے اور خدا سے میرا تعلق ہے ایسا نہیں ہوا کہ خدا نے بنا کے انسان کو اور دنیا اور اس کے بل مقابل ایک دوسرا رویہ ہے کہ انسان سمجھے کہ نہیں یہ دنیا میں انسان اسی دوسرے جانوروں کی طرح ہیں اس کا کوئی تعلق خدا سے نہیں ہے اگر خدا ہے بھی تو اس کا کوئی پرسنل ٹچ خدا سے نہیں بس خدا نے ایسے دنیا بنا دی چھوڑ آ جائے کہ خدا موجود ہے تو پھر لازمی تقاضہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کو تیسے کچھ کرے یا اس کی ناراضگی سے تو وہ طریقے کار کے لئے نکلے گا تو اس کو نبوت کی ضرورت محسوس ہونی اور جو علم اس کے محسوس سینسس سے حاصل ہونے اس کو ضرورت ہے وحی انسان کے اندر احساس جواب دہی پیدا نہیں ہوتا اس کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ بہرحال اس کو جواب دینا ہے تب تک کہ خدا موجود بھی ہے اگر خدا آپ سے سوال نہیں پوچھنے والا تو پھر ٹھیک ہے نا میں آپ ناظرین کو یہ بہت بات دلچسپ خاطر میں بتانا امریکہ میں جب بندی کے لئے کوشش کی گئی تھی کہ ٹوٹل بان آن دی لیکر اور اس کے لئے حکومت نے اپنی سطح پر اتنا سارا پرموشن کیا تھا کہ اتنا زیادہ پرموشن کسی اور اس کے لئے کیمپین کے لئے نہیں کیا گیا تھا بڑا کیمپین چڑھا گیا تھا کہ فروفت اور شراب کا استعمال اور زیادہ بڑھ گیا اس کیمپین کے بعد یہ ایک معاشرہ ہے جس کے زندہ مثال ہمارے پاس میں یہ امریکہ کا بین در لیکر کیمپین اب دوسرا انسانی معاشرہ ہے ان کے سامنے یہ حکم آتا ہے کہ کیا اب تم شراب نہیں چھوڑو گے یہ تیسری بار یہ پہلے پڑھو تو اس طریقے سے پڑھو کہ نشہ کے حالت میں نہیں ہو پھر دوسرا یہ آیا کہ یہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور پھر تیسری بار جو حکم آیا مطلب یہ اس کے حساب سے آیا ہے کہ لوگوں کے تدریج کے ساتھ نیتیم کام آئے اور جب لوگوں کے موں میں شراب آ انہوں نے نگلنے کی بجائے اس کو تھوک دیا تمہ اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب بنی ان لوگوں کے یہاں اپنے گھر میں شراب کو کشید نے کے بہت سارے انتظامات ہوتے تھے وہ تمام چیزیں توڑ دیئے یہ فرق کیوں نظر آیا دو معاشروں میں یہ بھی انسانی معاشرہ ہے وہ بھی انسانی معاشرہ اس انسانی معاشرہ کو آخرت کی جواب دی کا کوئی احساس نہیں وہ انسانی معاشرہ تھا جو جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کو حرام کرا دیا گیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لئے کھڑا رہنے والا ہوں اور میں اپنے رب کو کیا میں جواب دوں گا تو انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جو گھونٹ ان کے موہ میں تھا اس وقت چراب کا اس کو بھی اپنے پیٹ کے اندر لے انہوں نے پھیک دیا تھوپ دیا یہ فرق ہوتا ہے آخر کی جواب دے تو ایسے لوگ جو اس احسانی تقویم پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لئے کوشش کرتے ہیں جس کا یہاں طریقہ بتایا گیا ہے ایمان لاکر اور نیک عمال کر اور پیغمبروں کی صیرت کو اپنا کر جو ہے وہ اس طرف چلتے ہیں ان کے لئے ہے عجر کیسا عجر غیر ممنون کبھی نہ ختم ہونے والا عجر یعنی جنت میں جو اللہ تعالی نے جو انعامات رکھے ہیں اور جو آسائش رکھے ہیں اور جو عیش اور عشرت کے جو سامان رکھے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹیمپراری فیز ہوگا اللہ تعالی ظاہری بات ہے کہ وہاں انسان کو موت نہیں ہے انفائنائٹ زندگی ہے انفائنائٹ زندگی تک جو ہے انسان کا عیش و طرف کا سلسلہ جاتا ہے کتنا نیچرل اللہ تعالی چیز کو رکھ رہا ہے کہ انسان کی دنیا میں کیا خواہش ہوتی میری جو نعمت بڑے اور دوسری دوسری جگہ فرماتا کہ دور جنت کی طرف جس کی وسط زمین اور آسمان اگر آپ دنیا کو حاصل کرنے گے تو ایک دنیا ہے اللہ دوسری حدیث میں آتا ہے جو سب سے چھوٹی جنت ہے اس کی وسط سات زمین اور سات آسمان کتنے جو آخر شخص تو اللہ تعالی جس چیز کام سے وعدہ کر رہے کہ چھوٹی سی زندگی کے اندر آپ چھوٹی سی دنیا کے لئے بھاگ دور کر رہے اور وہ بھاگ دور کتنے عرصے کے لئے آپ کی جوانی سال رہے بائی دائم انسان اس میچورٹی کو پہنچے چیزوں کو انجوائی کرے اور پندرہ یا بیس سال میں سمجھتا ہو اور وہ بیس سال کے لئے اللہ تعالی کہ تمام تر پریجر آپ کے دل پریشات کو پورا کر خالی آپ یہ کرنا ہے اس تھوڑی سی دنیا کی زندگی میں فانی دنیا تھوڑا سا رسٹرین دکھانا ہے تھوڑا رک جاؤ اللہ کوئی چیز دنیا میں کوئی چیز سے آپ کو منع نہیں کر اللہ تعالی یہ ترجمہ یہ کیا کہ انسان سے اللہ تعالی مخاطب ہو کہتا ہے کہ اے انسان اتنا سب بتانے کے بعد میں اتنے سب دمام دلائل آجانے کے بعد میں ایسی کون سی چیز ہے کہ تو اب بھی آخرت کو جھٹلاتا ہے کہ مرنے کے بعد میں تو دوبارہ زندہ کیا جائے گا سوال اور جواب ہوگا اور جو ہے تجھے اس کی سزا یا اس کا ریوارڈ یا انام ملے گا ایسی کون سی چیز ہے مطلب اتنے سارے دلائل آجانے کے بعد میں بھی تم روز جزا کا روز سزا کا آخر یوم الدین کا تم انکار کیوں کرتے ہے اور اس کے بعد بھی سوال کیا گیا ہے اگر اس کا جواب چاہیے تو آپ آخرت کو ماننا ہے اگر دنیا میں ایک شخص نے بہت برائی کیا اور بلند کرے آخری جو آیت ہے کیا اللہ سب حاکم سے برک حاکم سب سے پہلے تو ایک حدیث آتی ہے اور وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ مستحب ہے کہ جب پڑھا جائے تو ہم کہیں بلا وعنا من الشاہدین بے شک اور میں اس کے اوپر شاہد ہوں یا شہادت دیتا ہوں تو درست اللہ کیا سوال کر رہا ہے کہ دو جماعت ہے دو گروپ ہے انسانوں کے ایک بروں کا گروپ ہے ایک نیک کام کرنے والوں کا گروپ ہے جماعت ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے دونوں کے ساتھ میں یقصہ سلوک کرے گا مرنے کے بعد میں کیونکہ اللہ تعالی کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ صفت رحمت ہے اور صفت رحمت کا تقاضہ ہے صفت عدل اللہ تعالی سے زیادہ کوئی انصاف کرنے والا ہو نہیں سکتا تو ہم جو ہستی بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے جو بہت زیادہ رحمت والی ہے اور جو بہت زیادہ انصاف کرنے والی ہے ہم اس سے اس نائنصافی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو زندگی بھر برے کام کرتے رہے اسفلہ صافلین والی جماعت ہے اور اس کے قیب کے جو لوگ ہے جو زندگی بھر برے کام کرتے رہے لوگوں کو ستاتے رہے لوگوں پر ظلم کرتے رہے گناہ کا ایسا کوئی کام نہیں جو انہوں نے نہیں کیا ہے اور ایک طرف وہ نیکوکاروں کی جماعت ہے جو احسن تقویم اور اس کے آس پاس جو لوگ ہیں جو زندگی بھر اچھے کام کرتے رہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہے جنہوں نے مشکل سہی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو معاملہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ میں کرے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ صفتہ عدل کے ایک خلاف ہوگا تو جب اللہ کہتا ہے کہ جب جانتے ہو میں بہترین ہکم دینے والا تمام فیصلے کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سوال کرتا کیا میں تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں تو ہم جواب دیتے ہیں بلا بے شک اے اللہ تعالی آپ بہترین فیصلہ کرنے والے سے جب ہم اس بات شہادت دیتے ہیں اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو پھر اس بہترین فیصلہ کرنے والے سے آدمی صرف یہی توقع رکھ سکتا ہے کہ برو کا انجام بھی برا ہوگا اور اچھو کا انجام بھی یہ جو آیت کی بیوٹی ہے کہ حقوق العباد کے باب میں بہت فائنس آیت ہے مطلب یہ ہے کہ انسان اگر پوری نو انسانی کی سوسائیٹی کو دیکھتی ہے تو ایک انسان کے اوپر دوسرا انسان دوسرے انسان کے اوپر تیسرا انسان ایک حرارکی ہے جو چلیا ہے اور اللہ تعالی بڑا کہ تمہارے زندگی میں تم آپس میں تو حرارکی کو منٹین کرتے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر حکم لگاتے تو کیا ان تمہارے تمام حکموں کے اوپر کوئی حاکم نہیں اور کتنا پیارا تصور ہے کہ انسان اگر یہ مان لے کہ میرے حکم کے اوپر میں نے جو دو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اس کے اوپر اللہ کا حکم بہرحال آنا ہے تو انسان کی روش اور رویہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سوسائیٹی پیدا ہوتی ہے جو ظلم سے ظلم نہیں کر سکتی اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرے سب آرڈینٹس اس سب آرڈینٹس میں ساری لوگ آتے ہیں میاں بیوی بچے نوکر چاکر اپنے ایکسٹینڈٹ فیملی کے لوگ اگر انسان ان تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ حاکموں کا حاکم تم جو حکم لگاؤ گے جو فیصلہ کرو گے اس کے اوپر ایک فیصلہ اللہ کا آنا جو باقی ہے اور یہ رویہ اگر انسان اپنی زندگی میں پیدا کرے کہ آخرت میں جواب دہی اللہ کے حکم سے ڈڑنا اللہ کے نزدیک میرا فیصلہ میرا کام صحیح ٹھہرے گا کہ غلط کرے گا اگر یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو واقعی میں پوری نو انسانی کے لیے دنیا ایک بہتر جگہ بنیں گی رہنے کے آج ہم دیکھتے سٹوڈنٹ ایک دوسرے کی ریکنگ کر رہے ہوتے ہم یہاں پر دیکھتے ورک پلیس پر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اپنے سب آرڈنٹ سے زیادہ کام نکالنا اپنا کام بھی ان پر تھوپنا ایسے بہت ساری چیزیں کئی ورک پلیس پر دیکھتے کہ کوئی تیچر ہیڈ ماسٹر تیچر کو ابیوس کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلے گئے اور پورے انسان اس کے پریشنے لیکن اگر یہ تصور آگا ہے کہ ہمارے سب آرڈنٹس کا ہم دھیان دے گے کیونکہ ایک بار ہم کو ان کے بارے میں اپنے حاکیم الحاکیمین کے سامنے خرا ہونا ہے اور جواب دینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو سورت کے اندر آخرت کا جو واضح تصور انجام کے لحاظ سے کہ نیکوں کاروں کا نیک انجام اور بدکاروں کا بد انجام اور خود آپ کی ذات کے اندر ہی فوٹینشل کا ہونا کہ آپ ایک بہت عالی مقام کو پاس ہلکے اور اگر اس کے لئے آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ اسپلہ سافلین میں گریں گے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نصیف اس قرآن کی آیت کو بار بار نمازوں میں پڑے سمجھے بلکہ ہمیں سوچیں کہ ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے زندگی کے ہر حکموں میں اللہ کو ڈھونڈے ہمیں کوشش کریں ہم اپنے ہر عمل کے ذریعے اللہ کے قریب ہو اور یہ زمین اور یہ جو گہرائی ہے اس سے جو ہے باہر نکلیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے بہت امپورن آج کا جو ہے یہ ہمارے لئے جو سب سے بہتر جو ہے جیز جزاک اللہ خیر فرکان بھائی میرے خیال سے اسی کے ساتھ میں ہم آج آپ سے رخصت لیں گے یہ یاد دہانی کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اب جمعیرات کو واپس جو ہے ساڑھے نو بجے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی سورے لے کر اس کی تفسیر لے کر امید ہے کہ آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اور پلیس ہمارے اس چینل کو آپ دوسرے لوگوں میں بھی پرموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن مجید کو سمجھے یہی قرآن مجید جو ہے ہماری روح کی غزہ کیونکہ روح جو ہے اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالی سے ہے اور اس کی غزہ جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہو سکتی اس کے بغیر جو ہے ہماری روح کی ترقی ممکن نہیں ہے اس لئے قرآن مجید کو ہم جتنا اپنائیں گے جتنا سمجھیں گے جتنا اس کے اوپر عمل کریں گے ہماری روحانی ترقی ہوگی اور حم اللہ تعالیٰ کا قروف آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وآخرتاوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم